انڈے جو کہیں دوستو تر جن ہے وہ کہتے ہیں کہ امرorie küہتے ہیں مرگیاں پاہ لیں مہنگائی کا جو شرح ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے بے روزگاری اتنی زیادہ ہے اس حکومت کینہ سمجھ لیں کہ اتنا گندہ اس کا پوالسیز ہیں اور مہنگائی کا جو شرح ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے بے روزگاری اتنی زیادہ ہے اور کام ایک آپ اس مارکٹ میں کھڑی ہیں کام ہے کوئی نہیں لوگوں کے پاس بے روزگاری حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے مہنگائی ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں بجلی کے بل دیکھیں گیز کے بل دیکھیں اور بچوں کی سکولوں کی فیصے دیکھیں کہ ایک بندے کا گھر کا گزارہ کرنا کمانے والے کا بہت ہی مشکل ہو چکا ہو کہ بس لوگ خودکوشی ہیں کرنے پر مجھوئی ہوئی تو اس کا مطلب آپ نے جہاں پہ بھی جائیں لوگ پیسے ہی مانگتے ہیں کہ پہلے پیسے دیتے ہیں اتنے دیتے ہیں کیونکہ وہ خود مانگ رہا ہے انہوں نے کہا سب مانگو میرے ساتھ ہمارے لیے کہاں مانگ رہا ہے ہمارے لیے مانگ رہا تھا تین سو روپے کلو گی ہوتا ہمارے لیے مانگتا تو کیا کر رہا ہمیں بھی بتا دیں چل آپ بتا دیں کیا کر رہا ہمارے لیے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں کر رہا غریب کے لیے تو روٹی کھانا مشکل ہوگی آپ کیسے کہتے ہیں آپ کے نظرے کیا یہ کرپشن کی وجہ سے ہو رہی ہے کرپشن کی وجہ سے وہ نہ ہے لوگ کمرانوں کی وجہ سے یہ نہل ہے سب ان کو پتا ہی نہیں ہے کہاں سے منجی ٹی میں بتا دے آپ ہی ہمیں بتا دے میڈیا کے تسلطے سے بتا دے کون منجا ہوا سیاستدان انڈے جو کہیں دو سوٹ پہ درجن ہے وہ کہتے ہیں کہ مرانخہ کہتے ہیں مرگیاں پال لیں تو مرگیاں اور انڈوں سے آپ کو دیکھیں بچارے کتنے سادہ روح انسان ہے وہ آپ کو شروع سے کہہ رہے ہیں مرگیاں پالو کوئی بندہ یہ بتائے کہ ملک میں اتنی منگائی ہوگی ہے یہ کس طرح ہو رہی ہے مافیا کر رہا ہے کرپشن ہو رہی تو کر رہے مافیا تو کر رہا ہے لیکن یہ بھی تو دیکھا ہے کہ کرپشن کیوں ہو رہی ہے ابھی تک وہ تو یہ ابھی حکومت میں نہیں تھا اس وقت تو یہ کہتا تھا کہ مطلب جب میں آؤں گا کرپشن ختم ہو جائے گی ملک ترقی کرے گا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن عوام کو کوئی سہولت نہیں ملی ابھی تک ٹھیک ہے اور ہم مہنگائی کی طرف جاتے جا رہے ہیں ہماری بیسک سیلری بارہ زار پر ہے ٹھیک ہے بارہ زار میں ہم کس طرح اپنا کھانے ہم بہنیج کرنا ہے اپنا دیگر کپڑے یہ وہ ٹھیک ہے ہمارا بڑا مشکل ہو گیا ٹھیک ہے پہلے کہتے تھے کہ جب ملک میں مہنگ پائی ہوتی ہے تو وزیراعظم چور ہوتا ہے تو آپ مہنگ پائی ہو رہی آپ چور پون ہے تب ساٹھ رپے لیٹر پٹرول ملتا تھا اب ایک سو بیس رپے ملتا ہے چینی ساٹھ رپے ملتی تھی اب سو رپے ہے چور کون ہے تو آپ کہہ رہے کہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا لگ رہی ہے آپ اور میں کرپشن تو نہیں کر رہے گئی پہ کیونکہ ہمارے لوگ بھی تو کرپشن کرتے ہیں نا کہہ رہے ہیں یہ کرپشن بچا رہے ہیں ڈبل پیسے تو انہوں نے دے دیئی ہیں اتنے کہ نواز شریف کے فلیڈ نہیں تھے جتنے اس نے پیسے دے دی کرپشن کی در سے بچا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے کہ عوام کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے دور کیا یہ ہم لوگوں کی جہ بھی سے جا رہے ہیں کچھ چینج آجے گا کرپشن خط مجھے کی ملک سے کتنے چینج آگے چینج نہیں آگے ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے چینج نہیں دور کے تو یہ تو مجھے لگ رہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی جو ریپورٹ آئی وہ صادق ثابت ہو گئی یہ تو بہت زیادہ چینج آگے یہ نا یہی تبدیلی تو یہی ہے نا آپ دیکھیں کوئی کسی سے بھی پوچھ لیں کوئی خوشحال ہے میں پڑے لی کے دو چار پانچ ہزار پی تو مزا آگے ایک بندے کا ویسے ہی کرچ ہو جاتے ہوں تو آپ دیکھیں اتنی منگائی کی شرح میں کہاں سے ستارہ ہزار پی اٹھارہ ہزار پی میں آپ لوگ گزارا کریں گے نہیں ہوتا بہت مشکل ہے پہلے کتا خرچہ ہوتا تھا پہلے مہنگائی اتنی نہیں تھی چینی دیکھیں پچھاس پچھپن روپے کلو رمضان روزاروں میں ملی تھی آم دکانوں پہ مل جاتی آہ دیکھیں سو روپے کلو ہے چینی میں نے یہی پتہ لگا ہے مر گا ہے گریب مر گا ہے یہ نہیں کی کیتا ہے کچھ بھی نہیں کیتا اے کارتا ہی لوگ میں ٹریٹ آلا ہے پڑھو خلانے ہاں پڑھو ہی لو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ نے دیکھی لیا ہو کس طریقے سے پاکستان کی جنتہ بھوک سے تڑپ رہی ہے اور وہاں کی فوج اور وہاں کی منتری ایش کر رہے ہیں جس کی جیسے پاکستان میں اتنے بری حالت ہو گئی ہے اب تو میڈل کلاس کا جینے کا بھی پرشن کھڑا ہو چکا ہے کس طریقے سے وہ اپنی جیون ویتید کر رہے ہیں کیونکہ روزی روٹی بلکل لاں کے برابر ہے جوبز ہیں نہیں بجلی پانی کا سنکٹ تو پہلے بھی تھا اور اب تو باہر سے بھی کرجے ملنے مشکل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان نے تو ہاتھ کھڑے کر دیا میرے سے ملک نہیں سمجھ رہا اور جنتہ اب کوئس رہی ہے ہم نے اسے چن کے گلتی کر دی اور یہ حالت اور بھی گندے ہونے والے ہیں آگے کیونکہ جس حساب سے پاکستان نے اتنا کر جلے رکھا ہے دنیا سے اور وہ اتار بھی نہیں پا رہا اور اب تو اپنے پارک اور ائرپوڈ بھی گروی کرنے چالو کر دی ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی تھوٹو ہو رہی ہے اور اس سے بھی بہتر دن دیکھنے پڑیں گے پاکستان کو اگر پاکستان نے اپنا کام کرنے کا طریقہ بدلہ نہیں تو اور آگے چل کے دیکھتے ہیں پاکستان کی حصیتی اس سے کتنی بہتر ہوتی ہے دنیا بہت